آنے والے چرنوں کے لیے پرچار اور ویرودھیوں پر پرہار جاری ہے تو اترپدیش اور پنجاب میں متدان بھی جاری ہے آج اترپدیش میں سولے زلوں کے 69 سیٹوں پر وڈ ڈالے جارہے ہیں اترپدیش کے جن زلوں میں آج متدان ہو رہا ہے ان میں ہاتھرس، فیروز آباد، کازگنج، ایٹا، مینپوری، فروخ آباد، ایٹاوا، کانپور، جھانسی، مہوبا، للتپور بھی اس میں شامل ہیں ادھر پنجاب میں بھی سبھی 117 سیٹوں پر آج متدان ہو رہا ہے دوپیر تین بجے تک اترپدیش میں 48.81% اور پنجاب میں 49.81% متدان ہوا ہے اور یہ تصویریں الگ الگ علاقوں کی جہاں اترپدیش میں آج متدان ہو رہا ہے وہیں آج پنجاب کی تمام سیٹوں پر ایک ساتھ متدان ہو رہا ہے پنجاب میں آم آدمی پارٹی کے سی ام پت کے امیدوار بھگونت مان نے سبھی متداتاؤں سے متدان کرنے کی اپیل کیا اور ساتھی ساتھ آم آدمی پارٹی کی بڑی جیت کی امید بھی ظاہر کی آم آدمی پارٹی کے سی ام پت کے امیدوار بھگونت مان اس وقت ہمارے ساتھ ہیں لگاتار ایک کے بعد ایک بوت پہ جا رہا ہے مان صاحب محالی میں آپ نے کہا کہ مدداتا جو ہیں وہ کسی کی چنگل میں نہ فس ہے ایک طرح سے چالاکی میں لالچ میں نہ فس ہے یہ کہنے کا آدھار کیا رہا ہے اور کیا آپ کو موڈ لگ رہا ہے اس سے پہلے ایسا ہو جاتا تھا لیکن اس بار نہیں ہو رہا لوگ اپنی مرچی سے بوٹ کر رہے ہیں اچھی بات ہے کیونکہ بوٹ کا عدیقار ان کو بھگت سنگھ راجگرو سکدیب جیسے ہزاروں یو داؤں نے اپنی جان دے کر بوٹر کارڈ بنویا تو اپنا بوٹر کارڈ اپنے حساب سے یوز کھونا چاہیے ایک چناؤ سمہج کچھ دن پہلے خالستان سمرتھک آروپ لگے آپ کے مکھیا پہ آپ کی پارٹی پہ کانگریس بی جی پی نے آروپ لگایا کالی دل نے آروپ لگایا تو ان آروپوں کو آپ کیسے دکھ رہا اور یہ آروپ کا ادھار یہ تھا کہ آپ کے پورو سہیوگی کی طرف سے آروپ لگائے گے اس کے بعد پارٹیوں نے آروپ لگائے سب کٹھے ہو گئے ٹھیکن ان کی بخلاہت ہے کانگریس یہ بھول گئی کہ کالی دل بھی لڑ رہا ہے کالی دل بھی لڑ رہا ہے کانگریس بھی لڑ رہی ہے ایک دوسرے کے پیرو تو بولنا بھول گئے کیونکہ ان کی لوٹ کی دکانیں بند ہوں گی